ادعو کا ربی ساجدن لکا ذاکرہ توسلت بالمختار طاہا نبینا اللذی جاء لیلہ السلام فی الخلق ناشرا بے مولا علی المرتضا سنوہ اللذی لے احیاء دین اللہ کانا موازرا بے فاتمت زہرائی خیر کفیتیل خیر کفیین قد تعالی مفاخرا و لیلت قدر قد ہمت برکاتوها تدولو علیہ نوروها کانا ظاہرا و باللہ حسنین الاقدسین المطاہرین قد اظہرا شانات حق نوادرا بے آلے ہمی آلے نبی محمد نعمتنا لیلہ کانو مظاہرا و بے طیب طہر رضا بے دعاتہی لدا سترہی بین الورا کانا حاضرا کذا بے دعاتے طیبین کانا کل داعین بے عمر طیب طہر عامرا بے شم سے دعاتے طاہرین المطاہرین لوق بسیفہ دین سم یا طاہرہ بے برہان دین اللہ مولا یا منعمی لین عام ہی احسان ہی دمت و شاکرا الہی جعلانی فیل جہاد معل عداب نصر کا منصورا بفتح کا ظافرا وضالل الہی قیدہم وفسادہم وخذہم سریعا کن لہم رب قاہرا وَإِنَّا اِمَامَ الْعَصْرِ مَوْلَا يَا مَالِكِ عَلَىٰ كُلْ شَيْنَ كَانَ وَاللَّهِ قَادِرًا لِدَعَوَاتِهِ قَدْ كَانَ خَيْرَ مُحَافِظِهِ لِدَاعِيهِ فِي كُلِ الْمَعَارِكِ نَاصِرًا وَكَانَ اِلَىٰ عَبْدٍ لَهُ وَوَلِيِّهِ بَعَيْنَيهِ بِتَعِيدِ وَالْلُطْفِ نَاظِرًا وَكُنَّ لِي ذُنُوبِي يَا إِلَاهِ يَغَافِرًا وَكُنَّ لِي عُيُوبِي يَا إِلَاهِ يَسَاتِرًا إِلَاهِ رِزُقًا عَوَاسِعَ رِزْقِ دَائِمَانَ وَرَوْضَ مَانِي نَجْعَلًا رَبِّ نَاظِرًا إِلَاهِ اَطِلْ عُمَرِ لِأَخَدِ مَدَعَوَةً لَإِمَّاتِ وَجَعَلْ مِصْرَهُمْ رَبِّ عَامِرًا اَقِرًا لِي الْعَيْنَيْنِ فِي بُلْدِ يَاسُرًا إِلَاهِ جِعَلًا هُمْ أَزْكِيَاءً خَائِرًا وَأَلَّبِسْهُمُ وَالَّمُومِنِينَ جَمِيعَهُمْ لِبَاسًا مِنَ التَّقْوَى إِلَاهِ يَا فَاخِرًا وَأَعَاطِ الَّذِي قَدْ كَانَ مِن قَبْلُ مُمِنَانِ إِلَاهِ يَتَوْفِيقًا وَجَالِ الدَّيَاجِرًا وَصَلِّ عَلَى طَاهَا وَعِتْرَتِهِ الْكِرَامِ مَا دَرَّ غَيْثٌ مِن سَمَائِكَ مَاطِرًا أعوذ بالله سمين العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به وبيوليه ودعيه نستعين في جميل أمور الحمد لله السلام على عباده للذين اصطفاء اما بعد اممینین مؤمنات دعواجی صاحب عبد الدین مولا دعائی اللاما بے نظیر ٹپن مدعي المطلق عَلَّهُ قُدْسَهُ وَرَدَقْنَا شَفَاعَتَهُ وَأُنْسَهُ یعنی مناجات بیسری مناجات یہ چووٹ سونے چھتریس ماہ آپ یہ لکھی فرمائے جب شاشن نمی ناجات چھتا خدان شکر کرتا ہوا شروع کرتا چھتا مسئلہ علیہین پچھی فرمائے چھتا دعا کرتا ہوا شمسود دعا چھتنا طایر صف الدین و osceelو لیتا ہوا برحام دین مولا مارا منعم چھتا جنہ انعام جنہی نعمت جنہ احساننا واسطے میں ہمیشہ شکر کرتو رہیس ان فرمائے انہیں پچھی فرمائے کہ یہ پروردگار دشمنوں ساتھی جہاد کرواما تاری نصر سی منہ منصور کرجے منصور امام ندائیش منصور امام دجالنا سامنے نکلا انہیں دجالنے پکرو انہیں اپنی مملکت ماں امان تھے گئے یہ مثل بابا جی صاحب آپ اپنا زماننا دجال ہو چھے سکنا انہیں سامنے تلوار نکالی منصور نی تلوار اپنا حتمہ چھے اپنا دائی چھے انہیں شہزادہ امام زماننا دائی چھے یہ نصر منصور نہیں ہے اپنا نزدیک آوے چھے انہیں نزدیک ماں زماننا جے دجال ہو چھے اس اقلابی پکراسی انشاءاللہ تعالی تو دعا ام کرے چھے یہ یاری عطا کرجے نصر انہیں فتح اسی ہم نے جیت عطا کرجے ہم ممنین یاد آوے چھے تے وقت چود سونے چھتریس نا اندر کیس شروع تھا ہی چکو تم زبانی باوہی صاحب نے کورٹ میں زبانی شروع تھئی چکی عجب شان سے آپی ہے زبانی آپی جواب وہ فرمایا مولانا برحان دین آقانا مزاج مبارک نوں نہ سوالوں کی دعائے سے گلائے باوہی صاحب بھی عجب شان سے یہ حقنی وات چھے فرمایا کہ مزاج پر گرانی ہاتی مگر ساتھے یہ شانسی جواب وہ فرمایا کہ دعائی نو مقام چھے برحان دین مولانو یہ مقام نی عظمت جالوین ہے اپنو مقام چھے کے مثل سچی وات حقنی وات مگر ساتھے آئے امام الزمان نا دعائی نوی حرمت جالوین ہے یہ مثل شانسی جواب وہ فرمایا مومنین نی جماعت تو انہا اندر آگے باوہی صاحب دعا کرتا ہوا فرماویج کہ الہی رزقن گھنی دعا ہو فرماویج دعا فرماویج کہ اے پروردگار تو یہ سگلانا قید نے تدلیل ما کرجے دشمن ہونا انہا فساد نے جلدی یہ سگلانے پکر جے یہ سگلانے قہر کر جے انہا پچھی فرماویج کہ امام الزمان مارا مولا مارا مالک ہر چیز پر قادر چھے ان اللہ علا کل شہین قدیر انہا ولی ہر چیز پر قادر چھے یہاں رزق نہیں دعا فرماویج کہ رزق واسع کشادہ رزق روزی تو ہم نے عطا کر جے ہمیشہ مومنین گزشتہ ایک مجلس میں اپنے ذکر کی دی بندگین ہی ذکر تھے امیر مومنین صلوات اللہ علیہ فرماویج ہے کہ مومن انا وقتنا تین حصہ کرے ایک بندگی ماں خدا نہیں بندگی جو اپنے ذکر کی دی بیسرو حلال نی روزی طلب کروانا یعنی تیسرو حلال نی لذت آجے آ بیسرا حسانی ذکر امکان مطابق کریے کہ اپنا موالی تاہرین اپنا رزق طلب کروانا اندر سو ہدایت ارشادات فرمایا جو تمہیں ام ذکر کی دی اپنے کے مقتدہ ایڈیل اپنا موالی تاہرین نے بنا ہوئے انا سو فرمان ہو چھے انا سو عمل چھے نہیں ذکر کریا انا سی اپنے ہر ایک نے چاہے بزنس ماں ہوئی چاہے کوئی جوب ماں ہوئی ام آج نہیں ذکر چھے م آج تو ہر ایک نے حاصل کروانی ہوئی چاہے مرد ہوئی چاہے بھئی رو ہوئی ہنے آس اگلی سکھا منو خالی بزنس ناوازتے نا تھی زندگی ناوازتے چھے یہ ذکر تھا ہی پاچو تورو یہ قرید ہوں ذکر باوائی صاحب نے کہ ہم عبادت نہ اندر ہنے ہم مومنین نی خیر خواہی نہ اندر جی آپ نے جی نشات ہنے جی قوت ہتی ہے مجھے سٹیم ہی نہ آتی ہم لوگ کے سیدنا ذکر کی دی تے دن انہیں پچھی گناہ مومنین یہ بنے حرص کی دی کہ ہمنا ہمارا ساتھ عام تجرب ہوتے ہو عام تجرب ہوتے ہو ایک مومن بھائی فدمت گزار مخلص ہمیشہ حرص کرے کہ باوائی صاحب ساتھ نجف گیا نجف یا شرف پدھارا انہیں ستیر کلاک نو پروگرام تھے مارس کرے خریب تقریبا نجف پہنچا زیارت ما پدھارا کوفانی مسجد ما پدھارا زیارت ما پدھارا اکھی رات زیارت انہیں پچھی نجف سی پدھارا ام ستیر کلاک نو پروگرام ایک مومن بھائی عرص کی دی کہ ان دور عشرہ واسطے پدھارا تھا باوائی صاحب مملوک سیدنا بھی ساتھ ہے تو خدمت ما تے وقت تھوڑا سال قبل انہیں وہاں پچھی خاص سپیشل فلائٹ لینے گورنر ملاقات واسطے آوان آتا عاشورانہ دن راتے ہیں اگیار میں راتے انہیں گورنر انہیں سکیجو اللہ نے خاص آوان آئیں باوائی صاحب یہ بھی ہم منظور فرمائے کہ عشرہ عاشورانہ تمام تھائی چکا اسے ہم پچھی اپنے انہیں ویلکم کری سے خاص ملاقات واسطے جاوان بلنام جاکھر گورنر انہیں اے مومن بھائی جے وہاں اے عرزم کی دی کہ عاشورانی راتے لیلتے عاشورانی دسمی راتے آس اگلو واج چلی رہی تھی ہم فائنلائیزیشن تھے رہے ہو تو پروگرام نو تو اے عرز واسطے آیا موری راتے باوائی صاحب نماز مان انہیں لگ باک اکھی رات اج احیاء فرماوی ہم عاشورانی رات انہیں پچھی بیسرے دن عاشورانہ دن عاشورانو عمل واج فرماوی مقتل نو بیان فرماوی انہیں پچھی یا اچھے مملو کی سہدنا نے بھی مغرب اشاعت ہے ہی گئی عاشورانہ تمام تھے انہیں پچھی گورنر آیا وہاں مسجد نا پرمیس اسم آیا پہلے تو وہاں ڈائریکٹ آیا انہیں مومنین سگلا ہے انہوں استقبال کی دو سگلا مجمع مومنین باوائی صاحب انہیں استقبال کی دو انہیں باوائی صاحب نے مومنین محب بچی بولا ساتھ انہیں بھی ویلکم کرے گھنو جسر انہیں پچھ وہاں سی پچھ باوائی صاحب مکان پر پدا رہا وہاں انہیں ساتھ بیٹھی نینہ ساتھ گفتگو تھائی انہوں اکرام کی دو گھنو جنہیں اثر باوائی صاحب باوائی صاحب اپنا علم اپنا یہاں سگلی چیز حکمت سی سگلی چیز فرماوے ایڈیوکیشن نو فرمایو ای بھی گھنو اثر کہ اپنا فرزن دو اتنا ایڈیوکیشن ہے مثل آپ پچھ ہائی ذکر مومنین مختصر ما کرو ہمنا لنبان تھی جائے نہیں تو پچھ گورنر گیا باوائی صاحب پچھ بیٹھک ما پدا رہا مسجد ما پاچھا مومنین قدم بوسی بیٹھک اگیار می راتے لنبان کلاکو تک بیٹھک تھائی قدم بوسی تھائی مومنین تحافت محبت نو جوش باوائی صاحب نے دعا قدم بوس ساوانے دعا نہیں عرض کروانے سگلانے ول ول نصف اللیل تو لگ بگ وانت تھی گئی خدمت ما ساتھے بھائی پسی کہ گھر پدارہ نماز پری باوائی صاحب جموانو انہیں پچھی خدمت گزارو ہتا ہے انہیں سگلانے ذکر فرما رہی ہے سگلانے موقع آپ آرز کروانو شکر نہیں آرز انہیں ذکر باوائی سب بھی ارشادات فرما رہی ہے انہیں اما فجر نو ارشادات فرما رہی ہے انہیں فجر پچھی نماز ماں پدارہ انہیں بیجے دن پچھی پاچھا بیٹھک ماں پدارہ کاموں ماں نظر فرما ہوا انہیں تو یہ بھائی مومن بھائی آوی نے عرص کی دی کہ مولا آپ نے تھاک نہیں لگتو ہیں لیلت اشور آسی کہ مسلسل باوائی سب تو تولی سکلی وعاز بیان تو باوائی سب یہ فرما ہوا کہ منہ سیدنا طاہر سیف الدین نہیں بخشش منہ تھاک نہیں لگتو بابا جی صاحب نے رضوان اللہ علیہ سیدنا طاہر سیف الدین برام دین آقا نے بھی اپنے دیکھا ہم تھاک تو لفظت نہ ہوئی بابا جی صاحب نے مولانا بھی اچھا رات دن ایک کرین اجی ذکر کریے امکان مطابق دو حد ماں یاد آوی دو حد ماں مولانا برام دین پتا رہا ورسو پہلے گناہ ورسو پہلے اہد نا ہجی شروعات مان انہیں پچھ بابا جی صاحب نے سگلا وہاں تو گناہ گھر چھے سگلا گھروں ماں قدم کروان فرمائے تو اکھو 24 آور نو سائیکل چال اکھو ام قدم کتنا سو گھر ماں قدم تھا موشروع تھائے انہیں پچھ کوئی جگہ وچمات کوئی مومن نہ گھرے زہر نماز تھائی جائے تھوڑو جموان ہو بھی تھوڑو پچھ حجی قدم تھائے بغرب نماز تھائے پچھ کوئی جگہ پچھ حجی قدم تھائے پچھ اٹھ کئی لہی لہے پچھ گھرے پدھا رہے موری رات ادھم ایک بے واجی جائے انہیں پچھ پچھ فجی نماز ام کتنا دن تک ام تھے اکھا دو حج ماں قدم تھے گھرے گھر مومنین دیکھو ذکر تھے اجتہاد اجتہاد نہیں ذکر تھے تے دن کہ تھاکے نہیں بندگی اندر انہیں زندگی گزارے انہیں زندگی بھی امیسل نشات ماں گزارے اجتہاد کرے محنت کرے یہ کئی چیز کرے لوہ لگاوی نے محنت کرے سیدن المؤید فرما ہوئے ہم نہ ذکر کروں رزق نہیں معاش نہیں روزی نہیں ذکر جتنی امکان تھائی کری سے آز ذکر کرو سیدن المؤید شیراز فرما کہ اے بھائی تم اجتہاد کرو نور جان جان ماں اندر عبادت اندر روزی کما اندر دنیا اندر ہر چیز ماں علم تعلیم حاصل کروانا اندر جیوکیشن اندر جیوکیشن کرو کرو اندر ماباپ نی خدمت کروانا اندر دعوت نی خدمت کروانا جیوکی ام تم اے کرسو تو سوتھا سے آمیسل نور تمارو جورائی جاسے قرآن ساتھے انے تم اے ام پرام سو سوتھا پرام سو سوتھا جو آسے سوتھا سے کہ دنیا تماری غلام تھئی جاسے ام فرما دنیا تماری غلام تھئی جاسے امیر المومنین یہ فرما کہ تمہیں دنیا پیچھے نہ جاؤ دنیا غلام نہ تھئی جاؤ یو عمل کرو کہ دنیا تمارا پیچھے آئے اب امیر المومنین نے تو مشہور چھے روایت کہ بوسینا ادھم خوبصورت بھائی دنیا اینا بھیس ماوی اکھی مزین تھئی نے آپ یہ فرما میں تو تین طلاق تنے دائی چکو یعنی دنیا فرما کہ مارا نزدی کتنی قدر افت امس ایک اونٹ بچو چھیک کھا کتنی قدر اتنی قدر دیکھو یہاں بیان مراد امس امس اجتحاد محنت کر دنیا غلام تھے جاں سے آخرت تماری خدمت کرسے آخرت تماری خدمت کرسے کیوی طرح ایسی کہ جنت تماری طرف شوک کرسے آئے تو دین دنیا بے وے ماہ تمہیں تماری کامیابی چھے تھا سے کامیابی آمیسل عمل کرسو فَالْمَلَائِكَتُ تُسَلِّمُ عَلَيْكَتُ تمارا اوپر سلام پرسے خدا تعالی تم نے سوکے سے حب صبح نہ تی دن تھوڑی ذکر کی دی یا معید آم فرمائے خدا تعالی تم نے سوکے سے میں تم نے جو آدو کی دو اے مارا بندہ اے آجے میں تمارا اندر اے نے حق تم نے بتاؤں چھو ہے یہ کرینے بتاؤں تمارا اندر سو تمہیں عام مثل عمل کی دو عام کی دو عام کی دو تو سو بتاؤں چھو میں جو کہ ہوئے آجے تھائی جا سے کہ اپنا آدم اتیانی اے آدم نا فرزن تمہیں تعال کرو ماری تمہیں 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 ماری مثل بناوی دیس زندہ عیوہ کے موت نے آوے عزت ایوی کے زلت نے آوے غنا دولت ایوی کے فقر نے آوے مومنین آہ ذکر سنین مومن حمد کے امنا کہ اپنے عمل کریے اجتہاد کریے اپنا موال تاہرین وصیل لئیے تو کامیابی چھے اجتہاد ام عبادت ماں کرے ام روزی کاما ہم بھی ضرور اچھے اجتہاد کروانے ایک ذکر یہ ام یہ تین حصہ نو فرمائے بیلنس کریں رسول اللہ ایک شخص نے فرمائے ہوئے مسجد ماج دن رات مسجد ماج ہوئے انہیں پوچھو کہ انہیں کہ تم نے تم ماری گزارو تم کم کرو مکھو یہاں جھو چھو کیلو کہ مارا بھائی میں میں کمائی نے آپی جائی چھے فرمائے کہ اے حجی مدارے اے سواب مدارے قرآن ماں بھی ہے مثل یہ دائم نا اندر ویپار نو جے چپٹر چھے شروع ما جا آیت پر چھے سینل قاضی نومان کیزا نود آل الصلاة من یوم الجمع آتے جمع آنا دن نماز نوازتے ندا کروام آوے ازان آوے تو فساو الہ ذکر اللہ تو تم خدا نی ذکر نی طرف سائے کری سائے آنے ہم شتا بھی جاؤ بیجو بدو موکی نے جاؤ وار نہ کرو وہ ضرور بے آ ساتھے کئی دیکھ کہنے ویپار موکی دو ہجی یا تھرو کری داؤ پچھی جاؤ نہیں ترت جاؤ فلتی جاؤ کرے دعا کرے مانگے خدا پاس آجی ممنین جتنو امکان تھائی ذکر کروں میں آجی باقی آگے تھائی سپیکر ہوئی موٹیویشنل سپیکر نے مثل فورمیولا پہ سکسس نا واسطے جو عام کرو عام کرو عام کرو میں پہلے بھی ذکر کی دی اپنا موال تاہر انسو فرما اے مثل عمل کرو تو دین ماں بھی کامیاب تھا سے دنیا ماں بھی گھنائم کہ فجر ماں جلی اٹھی جاؤ جو رسول اللہ تو پہلے فرما بھی چکا جو عمیر ممینی نہیں فرما شفان نماز ام کہ فجر ماں اٹھے انہیں تی وقت ان ذہن برابر فوکس کرینے آگے دن ماں سو کرسے ہم سوچی سکے سگلا کہ رسول اللہ پہلے فرما شفان نماز ہمیر ممینی نہیں فرما کہ پرویت جو اپنا ہندوستان ماں چار سارا چار ناس پاس سی اور انہوں جے ٹائم ہوئی انہیں ہمیر ممینی نہیں پچی فرما رحمت نا دھنی چاہ تو فرما کوئی ناسی نا تھا پچی والی دے والی تو شفان نماز شیر اللہ ماں تو اکثر ممینین پڑھتا جیسے ہم سی ہو رہی واسطے اٹھوان ہوں تو ہوئی اچھے ہم یعنی ایک وقت ہوئی شفان تحجد شفا مولانا طاہر صف الدین اکثر عادت ہم ہمیشہ بھی ہم تحجد نی نماز سگلو پری پچی شفا پری انہیں پچی سیہوری لئی انہیں پچی ایک سپارو قرآن پر باوی سب فرما ہوتا ایک سپارو قرآن پر تشریف راکھے انہیں پچی مسجد ماں پدا دیکھو ہمیں بیان سو آئیو رسول اللہ سو فرما ایک یہ وقت چھے یہ فجر نو وقت چھے یہ سورج یہ وقت یہ وقت فجر نو ٹائم تھائی چھے انہیں سورج تلو تھائی سن رائز انہ درمیان جے ٹائم چھے یہ وقت ماں خدا تعالی اکھا دن ماں بندان روزی سو مل سے رسک یہ لکھی دے چھے انہ واسط انہ نصیب تیوار لکھائی چھے تو ہم یہ بیان کی دو کہ ریاضت ڈسیپلن نہیں ضرور اچھے نماز پرے خدا سی طلب کرے انہیں پچیہ بھی کرے آگے دن مو پلان بنا سو کروانا چھے امہ اپنا موالی تاہرین ارشادت آیا چھے بیپار کروانا بارا ماں روزی کما بارا ہمت سی کرے پلاننگ کرے ہمنا کدو برابر آگے سو کروانا تدبیر تدبیر نصف ایش ہمی الممنین فرمائی زندگین اردو تدبیر ضروری ہم بھی ہمی الممنین فرمائی کہ ذکر کروں پچی ہمنا آج ذکر کروں کہ ہمت نہیں ضرور بیپار ناندر کل مجاہد فی سبیل اللہ جہاد نو ثواب کمکہ ماں ہمت ہی ضرورت ہوئی ایک یاد آوے جکر کروں بابا جی صاحب گھنا ورسو اگاری لندن پتا رہا تھا ایک مومن بھائی مخلص خدمت کی دی گھنی گھنی گھرے اتارو گھنی خدمت کی دی تے وقت جاگ کرے اچھو جاگ پر انہیں شوق کہ میں بزنس کروں تجارت ماں سواب بھی گھنو رسول اللہ فرمائے بزنس کروا برکت گھنی تجارت ماں بزنس ماں گھنی برکت اینہ شوق کہ میں بزنس کروں مولانا برحام دن بھی گھنی وار فرمائے بزنس کرے پر انہیں اینہ فیملی بچہ او نانا نانا کہ آ جوب مکینے میں کروں پچھ تھائی نہ تھائی اینہ ہمت نہ تھائی نانس اینہ اینہ برابر صحیح عمل کی دو اکھو برابر ریسرچ کی دو برابر سمجھا سگلو چیز اینہ پچھ صحیح کی دو اینہ مطا مطی وات سو کے بابا جی ساہم نے عرص کی دی کہ آم اسل چھ میں سو کروں مولا فرما وے انہ سگلی ڈیٹیل ہو سگلی عرص کی دی بابا جی صاحب یہ انہ گھنا سوال ہو بھی پوچھا انہ غور فرما اینہ انہ پچھی غور کرینے پچھی انہ فرما اینہ تمہ کرو تمہ کرو برکت تھا انشاءاللہ انہ امت کی دی انہ دکان کی دی بزنس کی دو انہ گھنی برکت تھے گھنی ترقی تھے تاکہ گھنی آگے بھی دعوت نہیں خدمت کی دی بابا جی صاحب نہیں قرآن دین مولا نہیں زیافت کی دی دعوت نہیں گھنی خدمت کی دی آج مومنین ہم عرصو تھئی ہو چھے آج ذکر پر تمام کرو ہم پاچھئے آئندہ انشاءاللہ باقی ذکر امکان تھائی کریے آگے بھی سو ارشاد آج چھے موالی تاہرین ہم بن ہم مولانا آج اپنا زمان ندائی مولانا تاہر فخر الدین آقا اینی بھی شان مجھب شان سی دعوت نے آباد کری رہا چھے مومنین نے ہدایت دہی رہا چھے خود ثابت دعا تو سیدنا اسماعیل بدود دین شان آپ خود ویپار کرتا ام امامونی شان وہاں چلتا فاتح مین امام ام مولانا نی بھی شان چھے دعوت نا آج مشکل نا زمان فائننشل فاؤنڈیشن جنا سی پسی سگلو کام تھائی سکے انہا اندر خود بے ذات شریفہ نظر فرما وقت نکال لے فضل سی انہیں دعوت نی کھیتی موٹا موٹی چیز یہ مولانا نے عرض کی دی کوئی کہ مولانا اتنو ہم خود آپ ماتھے لے جتنو کیم تھائے مولانا کتنی سگلی ذمہ داری کیس بھی چلی رہے ہو تو مولانا زبان تھاتی تیوار بھی ایک طرف سی مولانا تیار کوٹ ما پدھار دنو ہم کئی بھی سوال پوچھی سکے ہنے یہ اجغال ساتھے پچھے آبی نظر فرما ہنے ساتھے بیسری سگلی چیز مومینین دعوت نہ کام ہو نہ اندر مولانا نے ارز تیہ تیہ وقت کہ اتنو مولانا تھورو ہم تخفیف کرے چیز میں بیسرا کوئی نہیں تھورو تو فرما ہوں کہ نہیں تو دعوت امام زمان دعوت ذمہ دار ہی مارا گلام آ امان انا خاطر میں کرو ہوا خدا تعالی اپنا مولا حقا فخر الدین مولا نے افضل جزا عطا کرے عمر شریف نے تا قیامت دراز کرے ممنین پر سایہ نے باقی راکھے شفیق باوان مولانا سایہ اندر خدا تعالی ممنین نے نعمت مات باقی راکھے وَمَا بِكُمْ مِن نعمت فَمِنَ اللَّهَ سَغْلِي نعمت اِنَا تُفَیل مَا چھے دین نی دنیا نی ممنین خدا آباد شاید باقی راکھے ہر امید نے تمام کرے دلی امید و بر لیا دین نی دنیا نی جے جے امید ہوئی گھر نی امید دکان بزنس نی امید روزینا دروازہ خدا کھولی آپے روزی ماں برکت عطا کرے فرزندو ماں آنکھو ٹھنڈی کرے فرزندو نی شادی نصیب کرے کوئی نے فرزند نہ ہوئی فرزند نی امید تمام کرے گزر نار نی رحمت کرے بیمان نی شفا آپے خدا آج وسیلہ لئی نے دعا کری بابا جی صاحب نو وسیل لئی نی مستجاب الدعا جی وقت یہاں بابا جی صاحب نے دفن نو واسطے کوشش کرتا تھا گھنو وہاں سی یہاں پچھ یہاں پربیشن مولانا ہمیشہ فرما بابا جی صاحب نو وسیل لئے جو انہ احمد تھا وسیل لئی رستہ کھلتا جائے پچھ تھئی گئے ہم مشکل پن تھئی گئے ایک وار ہم آسانی سی تھئی گئے یہ مولانا فرشتہ خدمت کرے یہ مولانا آج وسیل لئی دعا کری مومنین خدا اپنی دعا نے سنی لے مومنین نے حفاظت کرے ایک طرف سی فتنت چھے ایک طرف سی وبا پینڈیمک چھے بیوے سی خدا مومنین نے حفاظت کرے مومنین شمل نے پاشا جمع کری دے دعوت نے خدا بغیچ آنے ہرا بھرا راکھے دعوت آلام نے آسمان ماں خدا رفے کرے کافرین کلمہ خدا سفلا کرے دشمنوں جلی پکرے خدا تعالی مولانا نے نصر عزیز خدا مومنین نے آباد شاید دنیا سعادت رکھے دنیا سعادت آخرت سعادت موصول رکھے والحمدللہ رب العالم موسیقی